کیا بلوچ برادری یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اکثر بلوچ یہ بات کیا کرتے ہیں کہ ہم حضرت حمزہ کی اولاد میں سے ہیں یہ بات بالکل ہی غلط ہے پہلے بات یہ سمجھئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی ہی نہیں جس وقت اولاد نہیں تھی تو بلوچ بھی ان کی قوم بلوچ کی قوم یہ بھی ان کی اولاد میں سے نہ ہوئے اور یہ بات سمجھئے میں خود بھی بلوچ ہوں میرا تعلق کسرانی قبیلے سے ہے اور بلوچوں کے اندر کچھ خصوصیات ہیں کچھ صفات ہیں جو میں نے دیکھی ہیں اور جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں عربی کی اور عرب کے اندر جو صفات پہی جاتی ہیں اور ان کے اندر بھی کچھ صفات عربوں والی اچھی اچھی صفات ہیں یہ بات کہنا ٹھیک ہے عرب بہت مہمان نواز تھے اور اسی طرح یہ بلوچ قوم بھی یہ بہت بڑے مہمان نواز لوگ ہیں اور عرب کے اندر سادگی زیادہ ہوا کرتی تھی تو اسی ہی لحاظ سے یہ جو بلوچ قوم ہے ان کے اندر سادگی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے یہ بھی ان کی خاصیت ہے اور تیسری خاصیت عرب کے ہاں یہ بھی تھی کہ وہ ایک کام کے لیے جلد متحد ہو جائے کرتے تھے اکٹھے ہو جائے کرتے تھے ایک کام کے لیے یا جسی طرح ایک ہی آدمی کو کھڑا کرتے اس کے ساتھ سب ایک ہی ہاتھ ہو جائیں تو یہ بھی ان کے ہاں ایک شیوہ ہے کہ یہ بلوچ متحد اتحاد بہت جلدی کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے باتیں ٹھیک ہیں اور یہ بات صحیح نہیں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا